اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب دوست بخیر و آفیت ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پچھلے لگ بگ ایک ہفتے سے وادی اغریز اور پھر وادی تلیل میں موجود ہوں اور آج میں نے سوچا ہے کہ آج میں پھر واپس بانڈی پور دوٹوں گا لیکن بیچ میں قرقبل علاقے میں میں نے سوچا کہ میں بہکوں میں جا کے جو ہے جو بہکوں میں ہمارے گجر بکر والا لوگ رہتے ہیں ذرا ان سے حال چال پوچھوں اور ان کی خیر خبر لے لوں یہ میں نے سوچا تھا اور میں قرقبل کے کچھ بہکوں میں آیا اور یہاں پہ میں نے دیکھا کہ دیپارٹمنٹ آف ایڈوکیشن کہیے یا پھر گورنمنٹ کی جانت سے کہیے کہ ٹرائبل پیپل کے لیے موبائل سکول جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں لیکن قرقبل کے علاقے میں ایک موبائل سکول جو ہے وہاں پہ میں نے کھالی ٹینٹ لگا ہوا دیکھا ہے دیکھا لیکن وہاں پہ اندر میں نے ٹیچر نہیں پایا ایک فیمیل وہاں پر ضرور تھی رجوری علاقے سے اس نے اپنا پتہ بتایا لیکن اس نے کہا کہ میں ٹیچر نہیں ہوں میرا ہزبن جو ہے وہ ٹیچر ہے وہ کہیں پہ چلا گیا ہے لیکن اس کے بارے میں جب ہم نے چانبین کرنے کی کوشت کی کہ وہ ٹیچر ہے کہاں پہ تو کچھ نیگیٹیو کمنٹس میں نے اس ٹیچر کے متعلق پائے کہ وہ اس لحاظ سے یہاں پہ آتے ہیں اور اس گھر سے یہاں پہ آتے ہیں پڑھانے کے گھر سے نہیں آتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹریبل لوگوں کے جو بچے ہیں وہ میں نے دربدر دیکھے جنگلوں میں فرتے رہتے ہیں اور اپنے فیملی کے ساتھ بھی بیٹھتے رہتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس چیز کے لیے انہیں پے کیا جاتا ہے ان ٹیچرز کو پے کیا جاتا ہے موبائل سکول چلانے کے لیے بہکوں کے اندر میرے پیچھے آپ اگر دیکھ سکتے ہوں گے پیچھے اس ٹریبل فیملیز ہیں جن کے پاس میں ابھی کھڑا ہوں اور ایک اور اہم بات بھی آپ کے ساتھ مجھے کرنی ہے لیکن سب سے پہلے ذرا میں یہ بات مکمل کروں جس چیز کے لیے ان ٹیچرز کو تنخواہ دیا جاتا ہے اور ٹیمپریری پیریڈ کے لیے انہیں ہائر کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے جو ٹریبل فیملی کی جو بچے ہیں انہیں فائدہ مل جاتا وہ تعلیم سے دور نہیں رہتے اور ان کی مجبوری ہے جنگلوں میں آنا اپنے مال موشیوں کے ساتھ یہ سمرز کے کچھ مہینے ہوتے ہیں جن میں یہ آتے ہیں اپنے مال موشیوں کے ساتھ گریزنگ پرپس کے لیے اور سرکار کی ایک اچھی کوشش تھی کہ ایسے میں بھی بچوں کو تعلیم سے دور نہ رکھا جائے اور ٹریبل کمیونٹیز کے لیے ٹریبل پیپل کے لیے جنگلوں میں جو ہے یہ موبیل سکولز لگائے جاتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے جن لوگوں کو تائنات کیا گیا ہے مجھ نہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے ڈیوٹی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں کیونکہ میں نے ایک 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 زمپل دیکھی اور جب میں نے فیملیز کے سبات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ پڑھاتے نہیں ہیں ہمارے بچے ویسے بھی یہاں پہ دربدر کی ٹھوکرے خاتے رہتے ہیں لیکن یہ ٹیچرز پڑھاتے نہیں ہیں یہ جنگلوں میں کچھ اور ہم یوں کہیں گے کہ میں صاف طور پر کہوں گا کہ کوئی انلافل ایکڈیوٹیز یہ ان کا الزام ہے یہ میں خود نہیں کہتا ہوں یہ ان کا الزام ہے کہ وہ پڑھاتے نہیں ہیں ٹینٹ چھوڑ کر وہ جنگلوں میں کچھ میں یوں کہاں گا کہ ایم ایپ پی جو ہمارا فارسٹ میں رہتا ہے ہمارے جنگلات میں رہتا ہے اس کے چکر میں پڑھ جاتے ہیں یہاں پر ایم ایپ پی اس کے چکر میں رہ جاتے ہیں اور پھر بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں خیر یہ ایک پہلو ہے بے کو میں آنے کے بعد مجھے چو لگا اور دوسرا انتہائی اہم پہلو جو ہے میرے اس لائیو کا میرے اس برائیرہ سیشن کا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے انسان قدرت کا دشمن بن بیٹھا ہے کس طرح سے انسان جنگلی سرمایے کو کہیے یا جنگلی خزانے کو کہیے برباد کر رہا ہے اور اسے تباہ کرنے پر طلاع ہوا ہے کچھ تصوریں میں آپ کو بیک کیمرہ سے دکھاؤں گا یہ دیکھئے یہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا یہ ایک پڑا سا کائرو کا درخت ہے اور سب سے پہلے اگر آپ گوھر کریں گے اس کائرو کے اوپر کلہاڑی سے پہلے کٹنے کی کوشش کی گئی ہے کلہاڑی سے پہلے ایک بڑا سا سراغ کیا گیا ہے اور سراغ کرنے کے بعد جب جگہ مل گئی تو اندر دیکھئے اندر کچھ کیمیکل ڈالتے ہیں یا کیا ڈالتے ہیں وہ اللہ تعالی بہتر جانے جس کی وجہ سے یہ پیڑ پھر سوخنے لگ جاتا ہے اس کی جڑیں جو ہے وہ سوخ جاتی ہیں ہرہ برہ پیڑ جو ہے وہ سوخ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کو کٹنے میں کہیے آسانی ہو جاتی ہے یا پھر از خود جب تیز ہوائیں چلتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ درخت از خود جو ہے گر کر گر جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کٹنا جو ہے یا نیچے لے جانا جو ہے آسان ہو جاتا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے ایک علمناک قصہ دیکھا یہاں پر اور میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ کس پرچھو انسان مطلب پنین کھوارن پانے تبر والا یہ آپ پیڑ نہیں کٹ رہے ہیں بلکہ آپ اپنے پیروں کو کٹ رہے ہیں آپ نے محولیاتی توازن میں جو بگاڑ آیا ہے وہ بخوبی محسوس کیا ہوگا بزرشتہ کئی دن اس سے دیکھئے کہ وادی کشمیر جو جنت کہلاتی ہے اس جنت میں کس طرح سے آگ لگی آج کل کتنا درجہ حرارت بڑھ گیا ہے کتنی گرمی بڑھ گی ہے لوگ ہاہاکار کر رہے ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں نڈھال ہو رہے ہیں بیہال ہو رہے ہیں گرمی کے وجہ سے لیکن تھوڑا سا بھی محصبہ کرنے کی لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ آخر کہیں نہ کہیں ہم ہی شاید اس چیز کے لیے ذمہ دار ہیں اس پیو جونس مزد شیئن اور ہم نے اس چیز کا بھی انٹرسپیکشن نہیں کیا کہ جونس مزد آخر اس کے اس پیو شیئن نوڈاؤٹ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے وہ حکمت بہتر جاننے والا ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے ہر ایک چیز پر ہر ایک شئی پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے لیکن تھوڑا سا بھی اگر ہم اس چیز پر گوھر کرنے کی کوشش کریں گے کہ شاید پاس میں بھی اس طرح سے کبھی کبار ہوا ہوگا کہ جون یا جولائے میں برباری ہوئی ہوگی جون میں بھی برباری ہوئی ہم نے اس چیز کا بھی انٹرسپیکشن نہیں کیا ہمارے آج کل جہاں کشمیر میں جو ہے گرمی ٹھیک ٹاک ہوتی تھی لیکن اتنی بھی گرمی نہیں ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے گشت کھا کر گر جاتے تھے لیکن آج کل کشمیر کے اندر اتنی گرمی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ اب فین جو ہے یہاں پر فین بھی کام نہیں کرتے ہیں یہاں پر ایسی بھی کام نہیں کرتے ہیں اتنی گرمی باہر آپ جا نہیں پائیں گے دیرے دیرے ہمارا کشمیر ریجن بھی راجستان یا یوپی بہار وغیرہ جیسے گرمی علاقوں کی طرح ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ جو ہے وہ آپ میرے سکرین پر بھی دیکھئے اور آپ خود انٹرسپیک کریے دیکھئے میں نے اگزامپل کے بطور یہ پیڑ آپ کے سکرین پر اس لیے رکھا یہ دیکھئے میں اس وقت ایک گھنے جنگل میں موجود ہوں کورکبل علاقے کے اندر جہاں پر کچھ ٹرائبل فیملیز کے ساتھ میں انٹریکٹ ہوا اور ان سے میں نے حالچال جاننے کی کوشش کی ان سے حالچال پوچھنے کی کوشش کی اور اس بیچ میں نے جو ایک پہلو یہاں پر یہ دیکھا ایک چیز میں نے یہاں پر یہ دیکھی کہ جو کمیونٹی کلاسز گورنمنٹ انیجز کرتی ہے جو ٹرائبل پیپلز کے لیے جو ٹائم بینگ یا ٹیمپریری میں کہوں گا جو سکولز لگتے ہیں موبائل سکولز ساری ہاں یاد آ گیا موبائل سکولز جو لگتے ہیں وہ موبائل سکولز ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے ہیں اور ان ٹرائبل فیملیز کے بچوں کو فائدہ نہیں پہنچتا اور دوسرا یہ انتہائی اہم جو اپنے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں زناب یہ جو قصہ ہے انسان کا یہ واقعی علمناک ہے اس قصے کو آپ جتنا کنڈم کریں گے اس قصے کو جتنے آپ مذہبت کریں گے یا اس قصے پر جتنا بھی آپ افسوس ظاہر کریں گے میرے خیال سے وہ کم ہوگا اور اس کی موٹائی میں اگر کہوں میری آنکھوں سے موٹائی لگ بگ آٹھ سے نو فٹ کے آس پاس اس کی گولائی ہوگی موٹائی ہوگی اور اتنا بڑا پیڑ دیکھئے اتنا بڑا پیڑ جو ہے اس کو کس طرح سے بیچ میں پہلے کلہاڑی سے پہلے کاٹنے کی کوشش کی گئی اور سراخ کیا گیا ایک بڑا سا خول کیا گیا اور اس کے بعد اندر میں نے لوکل سے پوچھا کیوں کیا جاتا ہے اس کے بعد اندر کوئی کمیکل ڈال کے یا کچھ ڈال کے جو ہے اندر اس کے جڈز کو تباہ کرنے کی یا اس کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے بعد یا تو یہ نیچرلی ہواوں کے ذریعے سے گر جاتا ہے یا پھر یہ جب مرجا کے اپنے آپ گر جاتا ہے اور پھر ان کو لے جانے میں کاٹنے میں ٹرانسپورٹ کرنے میں نیچے لے جانے میں اور اس کا نائجائز استعمال کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو یہ ایک تھوڑا سا علمناک قصہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے شیئر کیا یہاں پر کورکبل جنگلوں میں آکے تاکہ ہم لوگ جو ہے اس چیز کا محاصبہ کر سکیں انٹراسپیکشن کر سکیں اپنے اندر کی اس قدرت سے کھلواڑ کریں اس قدرت سے چیلنج نہیں ہوا قدرت کی بنیمت اس چیز اس قدرت سے ضرورت نہ ہوا اور تم پر چھے اسوانہ کھڑی ہائی خدای گرمی تو فانچ ہائی خدای افسوس شیہن پہ جون اسمس ساری چیزیں ہیں افسوس کے بجائے اگر ہم انٹراسپیک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دوسروں کو بدلنے کی تلکین کریں میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو بدلیں جب میں اپنے آپ کو بدلوں گا تب میں شاید کسی اور کو کچھ بولنے کیلئے کہوں گا یا کسی اور کی کوئی چیز جو ہے صدہارنے کیلئے کہوں گا اسی طرح سے میری ہر ایک سے ریکویسٹ ہوگی خاص کر ان جنگل سمگلروں سے ان لوگوں سے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو میرا کام نکل گیا مجھے جو ہے پیسے مل گئے تھوڑی دیر کیلئے انہیں ضرور رہت محسوس ہوتی ہے لیکن یاد تھا جو جنگل سورن چیز بونا یاد تھا جو ہرٹ کنیز زٹ کامی ہے یہ مشہور کہوت ہے تو یہ کنیز سوری ہرٹ تم پتے ایسے ہوتے زٹ کامی تو انہیں اس اہل آیال ایسن کھر کی ہی تھا جو ہر اہمیش تو یاد تو انہیں اہل آیال تو در فدر تو ہیتے در فدر اور خدا دیو تو اس سے سنو سزا برابر دیو سزا دنیا سمجھتے اخرت سمجھ جنگل سورن چیز بو بلکھوسوس ہونا ہے بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا میرے ساتھ جوائن کرنے کے لیے ایک تھوڑا سا لائیو سیشن میں نے کیا میرے ساتھ میرے دوست ہیں رزوان مجید شبیر احمد شاہ اور یہ میرے بھائی ان کا نام کیا ہے پوچھنا چاہوں گا بھائی آدل آریف احمد آریف احمد یہ تینوں بانڈی پور سے ہیں منتری کام سے میرے دو دوست ہیں اور ایک شبیر شاہ میرے ساتھ ہیں ہم پچھلے ایک ہفتے سے یہاں پر گریز وادی کے اندر اور تلیل وادی کے اندر بیٹھے اور لوگوں کے مسائل میں جھے کی نیوز پوئنٹ کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا اور پہنچانے میں جو ہے میں نے کافی کوشش کی اور بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا میرے ساتھ ایک بار پھر برائے راست بننے کے لیے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہرامیشہ آپ کے سامنے جو ہے کارامد اور مفید باتیں آپ کے لیے لاؤں جو آپ کو فائدہ دیں گے جس سے آپ کو کچھ حاصل ہوگا بہت شکریہ اس وقت میں کورکبل علاقے میں ہوں کورکبل کی بہکوں میں موجود ہوں اور اندازہ لگائیے بہت ہارڈ شپس کے بعد میں ان فیملیز کے پاس پہنچا اور جو چیزیں میں نے یہاں پر پائی وہ میں نے اس لائیو کے ذریعے آپ تک اور انتظامیہ تک پہنچانے کی برپور کوشش کی بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ نگے بان